بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سیدہ فارمیسی کے تمام یوٹیوب ممبرز خریصے ہوں گے فرس کلاس ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں ویورز ہر روز کی طرح آج کا ٹاپک بھی بہت انفرمیٹیو ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ٹیف انسٹا پاورڈر شاشے کے بارے میں بتاؤں گی جو چالیس امجی کا شاشے ہوتا ہے جو سینے کی جلن، ویزے کی تضابیت ہارٹ ورن اور پیپٹیکل سر گیسٹیکل سر اور جڈ کی بیماری کے لیے بہت ہی مفی شاشے ہے آپ کو بتایا جائے گا ٹیف انسٹا شاشے پاورڈر کو کنکن کانڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائد اور نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کے فارمولیشن کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ٹیف انسٹا پاورڈر شاشے کو استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لیے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ میری انکریجمنٹ کے لیے آپ میری چینل سیدہ فارمیسی کو سسکرائب کریں تاکہ میڈیسن سے ریٹی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے اور میں آپ لوگوں کے لیے نیو سے نیو ویڈیو بناتی رہوں تو آئیے چلتے ہیں ٹیف انسٹا شاشے کی پیکجنگ کی طرف تو اس کے ایک پیک میں دس شاشے ہوتے ہیں تو اس کی قیمہ تین سو روپے ہے یہ سامی فارما کامپنی کی پروڈکٹ ہے جو ملتی نیشنل کامپنی ہے یہ آپ کو کسی بھی میری کا سٹور فارمیسی سٹور سے بات آنے مل جائے گا میورز آئیے آپ بات کرتے ہیں ٹیف انسٹا شاشے پاورڈر کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں اومپرادول سوڈیم بائی کربونیٹ پائے جاتا ہے جو بہت جلد اثر کرتا ہے اور بہت اچھا ہے میورز آئیے بات کرتے ہیں ٹیف انسٹا شاشے کا صحیح درکہ استعمال اور خوراکی تو یہ پاورڈر فارم میں ہوتا ہے اس کو ایک گلاس پانی میں اچھی طرح حل کر کے پی رہیں تو آپ کو زیادہ بہترین ریزلٹ ملیں گے اور افیکٹیو ریزلٹ کے لئے آپ شاشے کو کھانا کھانے سے پندرہ منٹ پہلے استعمال کریں یا آپ نے ڈاکٹر کی حضائیت کے مطابق استعمال کریں گیورز آئیے بات کرتے ہیں کہ ٹیف انسٹا شاشے کو کن 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 کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہے ٹیف انسٹا شاشے میں اومپرازول سوڈیم بائی کربونیٹ پائے جاتا ہے جو میدے کی تضابیت کے لئے بہت مفید شاشے ہے اگر آپ کے میدے میں جلن ہے یا بہت سے زیادہ تضابیت ہے تو اس کنڈیشن میں آپ ٹیف انسٹا شاشے کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کے میدے کی جلن اور تضابیت قتم ہو جائے گی اگر آپ کو ہارٹ برن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ ٹیف انسٹا شاشے کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو گیسٹرکل سر ہے یا پیپٹرکل سر ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو تو اس کنڈیشن میں بھی ٹیفین ستا شاشے بہت مفید ہے جرڈ جرڈ ایک ایسی بیماری ہے جس میں کٹے مٹے دکار آتے ہیں تو سینے پر جلن محسوس ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ٹیفین ستا شاشے پاورڈر بہت مفید ہے اگر آپ کو ہارٹ برن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ٹیفین ستا شاشے پاورڈر بہت مفید ہے اگر آپ کو بہت حضمی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ٹیفنسٹا شاشے پاورڈر بہت مفید ہے ایس پائلوری یہ ایک بیکٹریزیا ہے جس کی وجہ سے میدے کے اندر چھوڑے چھوڑے سا کھمان جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی ٹیفنسٹا شاشے بہت مفید ہے اگر آپ بہت زیادہ سپائسی فوڈ کھا لیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی ٹیفنسٹا شاشے بہت مفید ہے تو وہ آپ سفائی سی فور کھانے کے بعد آپ فوراں ٹیفنسٹر شاشے کا استعمال کر لیں داکہ آپ کے میدے میں اس ایڈیٹی پیدا نہ ہو ویورز فائد تو ہم جان چکے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں ٹیفنسٹر شاشے پاورڈر کے نقصانات کی جو اس کے استعمال سے آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے الٹیا سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو ٹیفنسٹر شاشے کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو ٹیفنسٹر شاشے کے کسی بھی ازاد سے لگی ہے وہ اس شاشے کا استعمال ہرکیز نہ کریں اور ایسے سوچے جن کی عمضہ سال سے گھام ہے وہ بھی اس کا استعمال ہرکیز نہ کریں ویورز یہ تھا ٹیفنسٹر شاشے کا مکمل ریویو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی آپ میری ویڈیو کو زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ سیں گے اور نیو ویڈیو جانے کے لیے میری چینل سیدہ فرمیسی کو سسکرائب کریں گے اس سے مجھے پتہ چلتے ہیں کہ آپ کو کس میری انفرمیشن بہت اچھی لگتی ہے تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ